آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بساوقات ضروریت زندگی کی بعض چیزوں کا مصنوعی بہران پیدا کر دیا جاتا ہے شریع طور پر قرآن و سنت کے کیا فرامین ہیں یہ جو زخیرہ اندوزی ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے زخیرہ اندوزی کو عربی میں الاحتکار کہتے ہیں ایک زخیرہ اندوزی شریع طور پر جائز ہے اور دوسری نا جائز جائز زخیرہ اندوزی کا بھی قرآن پاک میں ذکر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت جناب سیدنا یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر سے کہا تھا کہ تم گندم کو ان کے خوشوں کے اندر ہی سنبھال کے رکھو تاکہ آہستہ آہستہ جب ضرورت ہو تو پھر لوگ استعمال کریں ملک کی ضرورت کے تحت غلے کو سنبھال کے رکھنا عوامی ضرورت کے پیش نظر اس کی گنجائش ہے لوگ اپنے گھروں میں بھی جیسا کہ ایک سال کا راشن جمع کر لیتے ہیں اس کی بھی شرن گنجائش ہے اور حدیث پاک میں بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام اپنی ازواج متحرات کو ایک سال کا راشن اکٹھا دے دیا کرتے تھے مگر وہ زخیرہ اندوزی جس میں آپ چیز کو اس لیے سنبھال کے رکھیں کہ جب مارکیٹ میں اس کی قیمت بڑے اور مسنوی قلت پیدا ہو تو پھر ہم اس سے زیادہ نفع حاصل کریں تو یہ نجائز ہے اس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ من احتقرہ فہوا خاتی جس نے زخیرہ اندوزی کی اس نے خطا کی دوسرے مقام پہ فرمایا لا يحتقر اللہ خاتی کہ جو زخیرہ اندوزی کرتا ہے وہ خطا ہی کرتا ہے اور یہ خطا کوئی چھوٹی موٹی نہیں ہے یہ وہ خطا ہے بہت بڑی خطا قرآن پاک میں ایک اور مقام پہ خطا کے حوالے سے فرمایا گیا ان فرعون وحامان وجنودہما کانو خاتئین فرعون حامان اور ان کے دوسرے لشکری وہ بڑے بڑے خاتی تو خطا اتنا خطرناک قرآن مجید میں اس کو تعبیر کیا گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے فرمایا کہ جو زخیرہ اندوزی کرتا ہے کتنا بڑا گناہ کرتا ہے حضور نے فرمایا من احتقرہ تعامن اربعین یوما جس نے چالیس دن تک لوگوں سے غلہ روکے رکھا تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بری ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بری اور دوسرے مقام پہ حضور نے فرمایا جو لوگوں سے غلہ روک لیتا ہے تو حضور فرماتے ہیں وہ دو بیماریوں میں مبتلا ہو جائے گا ایک کوڑ کی بیماری جسے جزام کہتے ہیں اور دوسرا افلاس غربت تنگ دستی یہ دونوں چیزیں اس پہ مسلط ہو جائیں گی تو یہ اس طرح غلے کو بچا کے سنبھال کے محفوظ کر کے رکھنا کہ مارکیٹ میں اس کی قلت پیدا ہو اور طلب اور رسد میں عدم توازن پیدا ہو اور پھر مہنگے داموں ہم آٹا چینی پٹرول میڈیسن یہ چیزیں بیچیں یہ شریع طور پہ بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی ناراضی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور آپ کی زبان مبارک سے یہ بھی نکلا کہ جو تاجر رزق حلال کماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی رزق میں برکت اطاع فرماتا ہے اس کو رزق دیتا ہے اور جو زخیرہ اندوزی کرتا ہے ملعون اس پہ لانت ہے تو یہ ملعونوں والا کام ہے اس بندے پہ لانت ہے جو اپنی فیکٹری میں اپنے گدام میں اپنی مارکیٹ میں غلے کو مصنوع طور پر روکتا ہے تاکہ لوگوں کو نقصان ہو اور اس کو فائدہ ہو اللہ کریم کی بارگے قدس میں دعا ہے کہ وہ ہمیں اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عامل بنائے جس میں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الناس میں ینفع الناس تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو زیادہ نفع دیتا ہے ہم لوگوں کو فائدہ دینے والے بن جائیں اللہ کریم کی بارگے قدس میں دعا ہے کہ وہ ہمیں زخیرہ اندوزی سے محفوظ رکھیں بہت شکریہ موسیقی موسیقی